کبھی کبھی کچھ ایسے بھی زائیدان خوشک ہوتے ایسے بھی مبلگ ہوتے جو کہتے ہیں نہیں نہیں تم کچھ بھی کرو گے ماف نہیں کرے گا اللہ اللہ نے ماف کرنے کا ٹھیکہ کسی مولوی کو تھوڑی دیا ہے وہ تو کہتا ہے اگر کوئی ہزاروں سال کے جرائم کر کے آئے اور ایک مرتبہ سچی طوبہ کر لے تو میں اس کو بھی ماف کر دوں اور اللہ فرماتا ہے صرف ماف نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا اس سلسلے مجھے بات یاد آتی ہے میں جو جرم کرنے والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے جرم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں اس کو یوں سمجھ لو کہ میرا کام گناہ سے نفرت کرنا ہے گنے گار سے نفرت کرنا میرا کام نہیں میرا کام مرض سے نفرت کرنا ہے مریض سے نفرت کرنا میرا کام نہیں میرا کام شراب سے نفرت کرنا ہے شرابی سے نفرت کرنا میرا کام نہیں اے شراب پینے والے مجرموں اگر آؤ اگر تمہیں کھڑے رہنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر میرے اللہ سے صلح کر لو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ مجھے بھی معاف کرے گا میں اس لیے تمہارے ساتھ کھڑاؤ کہ تمہیں توبہ کے لیے بلاؤں اگر سب نے تمہارے لیے دروازے بند کر دیئے ہیں تو میرے اللہ کا دروازہ تمہارے لئے کھلا ہے اگر تم توبہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو ہم جان کے دشمن سے زیادہ تم سے دشمنی رکھیں گے تمہارا بائیکارٹ کریں گے آپ کو ایک بات بتاؤں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے اللہ ماس نہیں کرے گا میں کہتا ہوں تو جھوڑ بول رہا ہے جب وہ قرآن میں کئی بار کہہ چکا کہ انہو انہو ہوت تواب الرحیم دو مرتبہ ہاں کی ہاں کی ضمیر اللہ کی قرآن انہو بے شک وہ بے شک وہ ہوت تواب الرحیم وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا جو توبہ کرنے کسی کو کچھ نے کیا اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوچ دیں یا رحم توبہ کریں گے تو اسی سماج ہمیں کیا کہہ گا ہم کہتے ہیں چھوڑ سماج کو سماج کچھ بھی کہے اللہ تو کہہ رہا کہ تجھے محبوب بنا لوں گا ارے جب یار نے محبوب بنا لیا تو کسی سے کرنا کیا ہے آئیے میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بھیان سے سننا اللہ کرے آپ کی طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو اللہ کی طرف پلٹنے کی طرف آپ کا ذہن بنے ابھی بات یاد آگئی بڑے سے بڑا پاپی بھی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو معاف کر کے بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے یہ حرام کاروبار پہ بات چلی تو مجھے اچانک ایک بات یاد آئی حالانکہ میں دوسری حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن میرا دامنے دل اس طرف کچھ رائے کہ میں آپ کو کچھ حمد دوں کہ توبہ کرو اللہ کی طرف پلٹو یاد رکھنا جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتا ہے بلکہ ایک حدیث سن لیجئے مجرمو گھبراؤ نہیں اللہ کی طرف آؤ چھوڑو گناہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف ہجرت کرو اللہ کی طرف پلٹو آؤ اللہ کی طرف اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے بالشت کس کو کہتے ہیں جو اپنی مالگاؤں کی زبان میں بچے بھی سمجھ جائے ایک بٹا سمجھے نا یہ بٹا تھا بچے سمجھ جائے کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی علمت کی سند لینے نہیں آیا مدرسوں سے جو لینہ تھا لے لیا سب آپ کو سمجھانا مقصود ہے ٹھیک ہے ایک بالشت ایک بٹا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں جو اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے جاتا ہوں اور فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں ہے کوئی ایسی رحمت والا ہے کوئی ایسا پیار والا کیوں اس رب کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی گدار دے ہو پلٹو اللہ کی طرف بلکہ اللہ فرماتا ہے ففر روئے لاللہ گناہوں کو چھوڑ کر دوڑو اللہ کی طرف اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کا اور اس رشتے کی تجدید کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹو جو اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے اس کا وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے آپ نے آج سے پہلے اللہ نہ کرے ماذا اللہ کسی نے کسی نے کسی نے آپ نے نہیں کسی نے کسی نے آج سے پہلے شراب پی ہو کسی نیاز سے پہلے زنا کیا ہو کسی نیاز سے پہلے حرام کام کیا ہو کسی نیاز سے پہلے عورت پر بدنظری کی ہو کسی عورت پر پاک کی نظر ڈالی ہو لڑکوں پر پاک کی نظر ڈالی ہو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں میرا اللہ کیسے معاف کرتا ہے سنیے تصوف کی کتابوں میں صوفیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لکھا ہے جن میں سے کئی کتاب